موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ مجھے پیسنٹس 27 سے دیکھ رہے ہیں اور آج ہم نے دو تین جو ہمارے بڑے بزرگ انکل ہیں وہ ہمیں ملے آئے ہیں آج ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ بات کرنی ہے وہ ہیں پیسنٹس 27 کے رہائشی کچھ لوگ ویلاز میں رہتے ہوں گے کچھ پرائیویٹ کنسٹرکٹڈ ویلاز اپنے بنا کر رہ رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن میں ان کو مسائل ہیں تو کیا ہیں کیسی لائف ان کی گزر رہی ہے چلیں ان کے طرف آج ہے جی جعوید جمال میرا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کر کے لپے آ گیا میری جگر کا خون کچھ لوگ آ کے پی گئے میری نگر کا خون اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم آج سے تین سال پہلے میں جعویعام میں انٹری کی تو تھوڑی سی ہمیں خوشی تھی اتنے مسائل نہیں تھے منٹینس چارجز کم تھا اور بہت سی چیزیں جو تھی تو لوگ بھی خوش تھے ہم بھی خوش تھے لیکن اب لوگوں میں یہ وہ پیدا ہو گیا ہے کہ جی زمین پہ ہم جا رہے ہیں یہ ہماری زمین بھی ہے کی نہیں ایسی کیا بات ہو گئی مایوس ہی پہل گئی ایک تو ملک ریاض کے جانے کی وجہ سے بہت سے کرائیسز آ گئی سر ملک صاحب پہ جتنی مشکلات اور جو دباؤں ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں آپ تو عام لوگ جانتے ہیں میں آپ کو نیچرلی وہ کہہ رہا ہوں میں ایک فنکشن میں جہاں جاوید شیخ اور سبزواری میں وہ چیپ گیس تھے کیلیفورنیا سیٹی میں تو وہاں پہ لوگ تاڑی نہیں بجا رہے تھے لوگوں میں اتنی مایوسی پھیل گئی اب جس گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ بھرا ہوا تھا اب جس میں سے آدھے گھر خاجی ہو گئے خالی ہونے کی وجہ کیا گھر خالی وجہ یہ کہ اب ایک بندہ جب جاتا ہے کراچی تو تین چار ہزار کا تو اس کا پیٹرول لگتا ہے پہلے وانک سکسٹی کا تھا اب تو تین سو تو وہ ایک تو وہ بورانی قیفیات ہوگی ایک جو بحریہ کی اپنی جو وہ ہے نا پولیسیز وہ بہت غلط ہے یا سالانہ ہے یا دو سال بعد ہے دو تین پرسنٹ آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں ساڑھے تین سو روپے دیتا ہوں ساڑھے تین ہزار منٹینس چارجز دے رہا ہوں ایک دام وہ آٹھ ہزار میں چلا جائے تو یہ تو غلط ہے پھر وارٹر کپ بھی وہ پتے ابھی ہم نے دو اسی تھوڑے دو دو گھینٹوں کے لیے لگا ہے اور یہاں ہمارے تین گھر ہم دو ادھر ہے اور ایک تھرٹی فائر میں تو ابھی ہمیں ساٹھ ہزار کا بل ملا ہے اچھا دوسری وجہ یہاں جن کے گھر ہیں ان کو بہت نقصان ہے کیا نقصان ہے ان کو جو گھر دو کروڑ کا یہاں بکھرا تھا وہ ون سکسٹی پہ آگیا انکل جی جمال صاحب دوسری اس کو جو نقصان ہوا ہے تو جب وہ یہاں پہ وہ کیفیات شروع ہو جاتے ہیں بہر یہ جب وہ چیزیں بڑھاتی ہیں تو اس کا پریشر مالک پہ آ جاتا ہے وہ اپنی قیمتیں گھر کی کم کر دیتا ہے دیکھیں اب میں دے رہا تھا فورٹی ٹو اب میں تھرٹی دے رہا ہوں تو اس میں یہ تو رینڈ بھی کم ہو گئے دوسری اس کی جو لوگ مایوس ہو گئے بہت سے لوگ اب بیج بھی رہے ہیں میں آرز کروں کچھ دیکھیں فیول بڑھنے سے بہریہ ٹاؤن کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے کہ اب فیول مہنگا ہے جس کی ویسے لوگوں کو کسٹ زیادہ لگتی ہے انکل جی لیکن بہریہ ٹاؤن میں دیکھیں میں ایک پرپٹی کا کام کرنے والا ہوں آپ کی رائے ایسے ہی بیان ہوگی جیسی آپ تینوں صاحب آن نے کہی ہے بہریہ ٹاؤن جیسی سوسائیٹی کوئی نہیں ہے کراچی میں پھورے پاکستان میں نہیں ہے دیکھیں سڑکیں انفرسٹرکچر بجلی پانی کیا کراچی کا پوش ایریا ڈیفنس وہاں 20 کروڑ کے بینگلو کے آگے گٹر روبل رہا ہوتا ہے انکل جی بہریہ ٹاؤن میں تو نہیں ہے میں اس کے جواب دیتا ہوں میں نیو یارک میں رہا ہوں باسترن میں رہا ہوں اگر وہاں کے انگریز آ جائے تو وہ بھی دیکھیں گے اتنی خوبصورت جگہ ہے اس کی مثال آپ مجھے نہ دیں اگر یورپ والے لوگ آ جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ بری خوبصورت جگہ ہے اور یہ میں آپ کو کہہ کے دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے بہریہ سے خوبصورت جگہ نہیں ہے لوگوں میں مایوسی پھیل گئی ہے آپ اگر لوگوں پہ بول ڈالتے ہیں تو مایوسی پھیل گئی ہے اب میرے پلات ہیں میں نے 86 لاکھ روپے نقصان کیا ہے مطلب ہے پانچ کے پانچ پلات میں نے بھیج دی ٹینشن اتنا ٹینشن مجھ پہ آگیا ہے کہ یار اس کو ہٹاؤ میں نے بچے امریکہ بھیج دی کہ جاؤ اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم چاپلوسی کرنا شروع کر دیں اور اس کی وہ بنانا شروع کر دیں کہ یہ ہے وہ دیکھیں اب بڑا ایک بڑی اچھی چیز جو واضح ہو گئی ہے ملک ریاض کو میں دات دیتا ہوں کہ اس نے جو پچیس حافیوں کو بتا دیا گیا یہ اتنے تھے پیسے مجھ سے کھائی ہوئے ان لوگوں نہیں انکل وہ تو ملک صاحب نے کہا ہے ملک صاحب یہ دہارے ایتراندے نے مجھے ڈوٹا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب نے خود ٹویٹ جو کیا ہے اب دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ جس آدمی کی تین لاکھ روپے آمدن نہیں ہے وہ بیریٹون میں نہیں رہ سکتا اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ سسٹم ہو گیا دو تین سال میں کہ میڈل کلاس ختم ہو گیا اب دو تب کے رہے ہیں ملک صاحب نے تو نہیں ختم کیا یا پورے نظام نے کر دیا سر دیکھیں پورے نظام کی برائی آپ بیریہ ٹاؤن میں کیسے ڈال سکتے ہیں یعنی انکل جی میں ملک ریہ کی طرف میں ملک ریہ کا نہیں کہہ رہا ہوں اس میں بہت سی چیزیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوال ہے اس میں ہماری گورنمنٹ بھی انوال ہے بہت سی لوگ انوال ہے ملک کا کام تو نہیں ہے ملک نے یہ بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو دی اچھے کی آپ جو پرائیس لے رہے ہیں آپ کو بیریہ کی بھی لے بیریہ کی بھی وہ لے یہ ساری چیزیں میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اٹھا لیا ہے غم کائنات لیکن اٹھا سکیں نہیں کسی آدمی کی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی بات ہم تو کرتے ہیں لیکن جب وہ ہے کس کو برا لگتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے اگر ہمیں ایسی چاپلو لیکن اظہار رائق ضرور کرنی چاہیے انکل یہ بتائیں کہ اب چونکہ قیمتیں کم ہیں دو کروڑ دو کروڑ بیس وکوالا ویلا ایک ساٹھ میں آگیا ہے اس سائٹ کی اگر میں بات کروں یہ بڑا ایڈیل ٹائم ہے تو آپ پیغام کیا دیں گے کہ اس وقت بائنگ کر لینی چاہیے مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم بیچنا نہیں چاہیے تو بائنگ کر لینی چاہیے خرید لینا چاہیے خرید لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پرافٹ ہوگا آخر یہ بیجا فلاپ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کیوں نہیں ہوگا کہ ایک سال نہیں ہے اگر ایک سال لوگوں نے گزار جیسے کروڑنا چلا ہے لوگوں نے اس کو بھی کیش کیا ہے کیش کیا ہے باز زندہ والی یہ ہے کہ اس کو خریدنا لوگوں کو چاہیے بیچنا نہیں چاہیے خوفزادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خوفزادہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کرائیسز سے زندگی بنتی ہے جتنے میں آپ کرائیسز میں رہیں گے تو آپ کے کچھتے ہونا چاہیے اسے آپ سٹرونگ بنیں گے اسے آپ سٹرونگ بنیں گے انکل جی آپ کا شکریہ زندہ بات چائے پہ لارے ہیں آہا باز زندہ بات ناظرین بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل آج گفتگو سنی ہے ہمارے جو تین بڑے معزز انکل ہیں ہمارے ان سے ملاقات ہوئی ہے ایک دبا پھر سے ان کے وقت کا شکریہ جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ نے سنا ہے سب لاؤ کس چینل پر آئے گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے انکل میں آپ کو ابھی سبسکرائب کر کے جاؤں گا چینل ابھی ہم انکل سے چائے پینے لگے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی